کہا جا رہا ہے کہ گورنر سٹریٹ بینک سے زبردستی استیفہ لے لیا گیا ایسی کوئی بات تھی نہیں کہ زبردستی کرنا پڑتی اس آدمی کو جس کا نام تارک باجوا اور جس کو اس حکومت نے گورنر سٹریٹ بینک رہنے دیا تھا اسے پتہ تھا کہ میں کیا کیا کرتود کر رہا ہوں اور میں اس حکومت کے خلاف کیا دشمنی کر سکتا ہوں اور کیا کی اس نے ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کا رابطہ عصاق ڈار کے ساتھ مسلسل تھا اور وہ اس نے ہمیشہ ہر رپورٹ اس کو دی ہر پالیسی اس کے کہنے پہ بنائی دوسرا یہ اس پہ انظام کہ اس نے روپے کی قدر میں حکومت کو بتائے بغیر کمی کی یہ دونوں اتنی بھیانک قسم کی سادشیں ہیں کہ جس کا میں اس بات پہ جس طرح بھی حیرانگی کا اظہار کرو وہ کم ہے کہ کیا نو ماہ تک ہماری انٹیلیجنس بیورو سوئی رہی کیا باقی ایجنسیاں سو رہی تھیں کیا اس کے ٹیلی فون کا نہیں پتا چل سکتا تھا کہ وہ کس کو کر رہا ہے کیسے ریپورٹنگ کر رہا ہے اگر یہ مجھے پتا تھا اور میں نے اپنے ایک ٹی وی چینل پہ جس میں میں ہوسپی کرتا رہا ہوں اور پتا اور ریگلر ان کا ہونینلسٹوں میں نے بارہا کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں گورنر سٹریٹ بینک کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو اس بری طرح اس بری طرح ان کے خلاف ساتھشیں کریں گے کہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اس بندے نے پاکستان کا دو سو بلین ڈالر جو سویڈزر لینڈ سے آ سکتا تھا وہ بھی ڈوبو دیا اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے برپور ساتھ دیا اس کی اس سادش میں اور اسحاق ڈار کے کہنے پہ جو خود ایک اشتہاری مجرم ہے اس پاکستان کا اور پاکستان کا کھربوں روپیہ لوٹ کے لندن بیٹھا ہوا ہے اپنے سمدی بھی اور عزیزداری بھی نواز شیف جو خود ایک مجرم ہے صدا یافتہ مجرم ہے اس کا اس کے ساتھ جو کچھ اس کا رشتہ ہے ساری دنیا کو پتا ہے یہ بیمار بن کے بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں اب اس ملک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے میں نے بارہ اپنے ٹیلیوین شوز میں کہا کہ خدا کا واسطہ خان صاحب اپنے وہ بندے لائیں جو پاکستان اور آپ کی حکومت کے ساتھ سنسیر ہوں یہ نہ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں نہ حکومت کے ساتھ سنسیر ہیں انہیں صرف اپنی نوکری اپنا پیسہ اپنے لوٹ مار عزیز ہے تو جناب اب بھی پرائیمیسٹر صاحب آپ کی گود میں اب بھی لا تعداد ایسے لوگ بٹھے ہیں جو ایک طرف زرداری کو رپورٹ کرتے ہیں دوسری طرف نواز شیف کو بھی رپورٹ کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ اس کے بعد کتنے تارک باجووں کو آپ اس طرح رزائن لے گئے ہیں اگر آپ نے اس پالیسی پہ عمل نہ کیا جو میں نے رائل ٹی وی کے پروگرم میں کہی تھی کہ لیٹرل انٹری کے تحت پرفیشنل لوگ آپ ڈائریکٹ بھرتی کریں گریڈ بیس اکیس میں اور انہیں امپارٹنٹ سیٹس رہیں تاکہ وہ اس ملک کے ساتھ لائل ہوں ان کی ذاتی لائلتیز نہ ہو کسی کے ساتھ وہ یہ نہ دیکھیں کہ نواز شیف نے میری چار پوسٹنگز کی تھی اسے مجھے دو پلار دیئے تھے اور اس نے مجھے کمیشن میں حصے دار بنایا تھا آج آپ کے سامنے شاہد رفیش ایسا پاکستان کا مشہور ترین بیروکیٹ وعدہ معقوا بننے کو تیار ہے ان کے دو بندے بھی ابھی تک آریسٹ ہے جو پاکستان کے جس میں فواد شامل ہے جس میں اہد چیمہ شامل ہے ایسے اہد چیمہ ہے ایسے فواد لا تعداد آپ کی صفوں میں آج بھی موجود ہے خان صاحب آپ آج بھی اپنی ایجنسیوں کو کہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کی لائلٹی چیک کریں تو شاید کچھ بھلا ہو جائے یا پھر لیٹرل انٹری کے تحت ان میں برائے رات وہ لوگ لے آئے ہیں ان کے مقابلے پہ جو پاکستان کے فرزندوں اس زمین کے ساتھ سنسیر ہو اور ان کا ایمان پاکستان کی حفاظت دیانہ داری اور عوام کے ساتھ پیار اور خلوص ہو شکریہ جی